ملٹی ٹیلنٹ ملٹی ٹیلنٹ ہاں سور پہ جو جان کیرز کی اور میں ہمیں نظر آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت ہر بند میں شائر اپنے ذاتی دکھوں اپنے ذاتی امراض کا حوالہ دیتا رہتا ہے اب ہم اس ٹینزاز ون بائی ون دسکس کرتے ہیں سب سے پہلے فرس ٹینزا اس بند میں شائر بربل کا نگمہ سن کر اس قدرک ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے ہی غافل ہو جاتا ہے اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے زہریلے پودے حملہ کا رس پھی لیا ہو یا اس نے افہیم یوز کی ہو جس کی وجہ سے وہ غفلت میں ڈوب گیا ہے دوسرے سٹینزا میں شائر آہستہ آہستہ اپنا رویہ بلبل کے ساتھ چینج کرنے لگتا ہے دوسرے بند میں شائر اپنی اس خوشی و غم سے ملی جلی دنیا سے فرار کے لیے وہ ایک تصوراتی دنیا میں جانے کی خوائش کرتا ہے تیسرے سٹینزا میں شائر اپنے شعور سے اس انسانوں کی دنیا کی یاد دلاتا ہے وہ خوائش کرتا ہے کہ کاش وہ اس بلبل کی ساتھ ہی رہنا شروع کر دے جس کو کبھی بھی انسانی مسائب سے واسطہ نہیں پڑا شائر انسانوں کی دنیا سے غائب ہو جانا چاہتا ہے چوتھے سٹینزا میں شائر انسانی مسائب کو یاد کرتے ہوئے فوراں اپنا ذہن پھر تبدیل کر لیتا ہے اب وہ انسانی دنیا کی بجائے واپس حیالی دنیا میں جانے کا سوچنے لگتا ہے اچانک چلا کر کہتا ہے دور دور یعنی اسے اس دنیا سے دور جلے جانا چاہیے فیفت سٹینزا میں شائر شائری کی نا نظر آنے والے پروں کے ذریعے یہ اپنے شائرانہ تحیل کے ذریعے اب مادی دنیا چھوڑ کر اپنے شائرانہ تحیل کی ایسی دنیا میں پہن چکا ہے جہاں اسے اپنی آنکھوں سے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رکھا لیکن اسے اپنی دوسری حصوں دوسری سینسز کے ذریعے اپنے وہاں موجود چیزوں کے پہچان ہو رہی ہے سکسٹ سٹینزا میں شائر اپنی جان دے دینا چاہتا ہے کیونکہ اس کے حیال میں درد و غم سے آزاد ایسے ماحول میں جان دینا خوشی کا باعث ہے وہ کہتا ہے اکثر وہ مرنے کے متعلق حیال کو آدھی مخبت سمجھتا رہا ہے یہ خوبصورت رات جان دینے کے لئے بہترین وقت ہے اب چلتے ہیں سیونتھ سٹینزا میں اس بند میں شائر بل بل کا خود سے موازنہ کرتا ہے شائر کہتا ہے انسان فانی ہے فنا ہونے والا ہے لیکن بل بل لا فانی ہے بل بل کبھی فنا نہیں ہوگی کوئی بھی جنریشن بل بل کو فانی نہیں بنا سکتی شائر کہتا ہے اس لا فانی بل بل کی نگمے تو ہر سوسائٹی ہر طبقے کی افراد زمانے قدیم سے سنتے چلے آ رہے ہیں اب چلتے ہیں لاسٹ انزا کی طرف آٹھ میں اسٹ انزا میں شائر جو ہے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ شائر اپنی شائرانہ تحیل کے تھرو اس دنیا سے فرار نہیں ہو سکتا اب وہی پریندہ جو کچھ دیر پہلے شائر کے دماغ پر سوار تھا اب اس عام اس کے لئے اب ایک عام سا پریندہ بن چکا ہے اب شائر اپنی شائرانہ تصور کو بودھ قرار دیتا ہے شائر سوچتا ہے کہ وہ دن میں خواب دیکھ رہا ہے اسے یقین نہیں ہو رہا کہ وہ کچھ دیر پہلے جھگ رہا تھا یا سو رہا ہے یہ تھی جان کیٹ کی اوڈ اوڈ وانائی پنگلی موسیقی موسیقی